اور میں انشاءاللہ کوئی اس وقت پارٹی یا مل کے بھی اب تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں عمران صاحب جب میں آپ سے بات کر ہی رہا ہوں تو آپ کے پرانے پروفیشن سے جڑے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا سچین تندلکر کو آپ دیکھ رہے ہیں سوویں سنچری کے لیے انہیں بہت زیادہ کوشش کرنی پڑ رہی ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی ہے آپ کو لگتا ہے آپ خود ویکتیگت طور پر انڈیویجولی آپ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس مائل سٹون کو ٹچ کریں اور کیا آپ سمیں آ گیا ہے کہ اس مائل سٹون کو اچیف کرنے کے بعد سچین کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے دیکھیں ریٹائرمنٹ کا تو فیصلہ سچین تندلکر خود کریں گے آپ بہت انوبیوی ہیں سر آپ کچھ اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا انہیں آگے کھیلنا چاہیے یا ریٹائرمنٹ لے لینا چاہیے دیکھیں میں تو تقریبا تھرٹی نائن تک کھیلا تھا وہ تو بھی میرے سے چھوٹا اور میں تیز بولنگ بھی کرتا تھا یہ اپنے اوپر ہے ان کے لیکن ہاں سب کانٹیننٹ کے لیے بڑا اچھا ہوگا کہ اگر یہاں سے کھلاڑی سو سو کر لے اور میرے خیال میں سچین کر لیں گے ہو سکتا ہے ایڈلیٹ میں کر جائیں کیونکہ اتنا گریٹ بیٹسمن اتنا زیادہ دیر نہیں رکے گا وہ کر لیں گے آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ اتنا لمبا سمیں لگ رہا ہے وہ بنا نہیں پا رہے ہیں آپ کو بھی ڈسپوائنمنٹ ہوتی ہے جب وہ جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں نہیں زیادہ دکھ تو یہ جو انڈیا کو پھینٹا پڑھ رہا ہے یعنی ساٹھ ٹیس میچ ایک کے بعد دوسرا ہار گئے ہیں اور نمبر ون ٹیم تھی ابھی میں ورلڈ کپ پہ وہاں ہندوستان ہی تھا تو یہ زیادہ تشویشناک چیز ہے بجائے سو سو کہ یہ ٹیم ساٹھ ٹیس میچ ہار گئے ایک کے بعد دوسرا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ عمران خان جنہوں نے ایکسکلوزیف بات چیت کی سٹار نیوز سے عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ یوسف رضا گلانی جس طرح سے زرداری کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور دونوں کو ہی اپنے پت پہ نئی ہونا چاہیے جمہوریل کے لئے ضروری ہے کہ پی 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 ستہ سے ہٹے عمران خان کانفیڈنٹ ہے کہ وہ پولٹکس میں ہیں انہیں امید ہے کانفیڈنٹ ہے کہ تحریک انصاف آگے چل کر پاکستان میں عوام پر